بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ جہاں بھی ہو خوش ہو ہیپی ہو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں چپلی کباب کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور اس میں جو بیسک مسالہ دلتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو چلیے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے لیا ہے میں نے ہاف کیجی کے برابر بیف کا کیمہ تو اس کو میں نے اچھی طرح دھوکے خوشک کر لیا ہے اس کو میں ڈال دوں گے ایک بول کے اندر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاس لے کر اس کو باریک باریک چاپ کر کے وہ ڈال دیا ہے اس کے اندر ایک ٹوماتر لے کے اسے بھی باریک چاپ کر لیا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور یہاں میں نے لیا ہے تین سے چار چمچ دھنیے کے سبز دھنیاں کٹا ہوا اور تین بڑے سائز کی سبز مرچ باریک کٹی یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ اس کے بعد دو بڑے چمچ میں نے لیا ہے ثابت دھنیا دیڑ سو دو چمچ انار دانے کے یہ بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ کٹی لال مرچ نمک حسبے ضرورت اس کے بعد ہاف ٹی سپون پیسہ دھنیا اور ون ٹی سپون حلدی پاورڈر یہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈال دینا ہے تین بڑے چمچ بیسن کے ایک انڈا ڈال دینا ہے اور دو چمچ اس کے اندر مکھن ڈال کے ان ساری چیزوں کو اچھے سے کمبائن کر لینا ہے بلکل اچھے سے آپ نے ان کو مکس کر لینا ہے یہ سارے جو مسالیں ہیں یہ سارے اس کے بیسک مسالیں ہیں ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے ان کو مکس کیجئے گا اس کے بعد ان کو ریپ کر کے رکھ دینا ہے فریج میں دو سے تین گھنٹے ضرور رکھے گا ورنہ آدھا گھنٹہ تو لازمی آپ نے رکھنا ہے تو اتنی دیر میں میں اس کی چٹنی تیار کر لیتا ہوں اس کے لیے میں نے دھنیا تھوڑا سا میں نے دھنیا لیا ہے اس کے اندر میں نے دھنیا ہے ایک سبز مرچ دو سے تین جوے جو ہیں وہ لیسن کے ان کو ڈال کے اچھے سے پیس لینا ہے جب یہ اچھے سے پیس جائیں اس کے بعد اس کے اندر ڈال دینا ہے تھوڑا سا نمک ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر لینا ہے یہ ہماری چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اس کو ڈالیں گے پیالی کے اندر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تھوڑا سا چاپ گئے ہوئے پیاز ان کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پر یہ بھی ڈالنی ہوئی اس کے اندر ایک چیز اور ڈالے گی اس کو رکھنے کے بعد میں دوسری پیالی روں گے اس کے اندر بکیا جو چٹنی ہے وہ ڈال دوں گے اس کے اندر ڈال دیا ہے میں نے دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ والی جو ہے وہ چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب جو ہم نے پہلے چٹنی بنائی تھی پیازو والی اس کے اندر میں ڈال دوں گی ایک چمچ پودینے والی چٹنی یہ میں نے اور ریڈی بنا کے رکھی ہوئی تھی پودینے ڈال کے اور اس کے اندر سبز میں ڈال کے اس کو پیچھ لیا تھا تو یہ بھی اس کے اندر مکس کریں گے تو یہ دونوں چٹنیاں جو ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے کباب کے لیے تو اتنی دیر میں ہمارا جو کیمہ ہے وہ بھی اچھا خاصا ریسٹ پہ آ چکا ہے تو کباب بنانے سے پہلے میں ادھر پین رکھوں گی پین میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور ہلکی آنچ پہ رکھ دیا ہے اس آئل کو گرم ہونے کے لیے تو یہاں میں نے ہلکا سو آئل لگایا اپنے ہاتھوں پہ اس کو گریز کر لیا ہے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا کیمہ اٹھایا جتنا مجھے کباب بنانے کے لیے چاہیے تھا اس کو اٹھا کے میں نے ہلکا سا چاپنگ بارڈ پہ رکھ کے ہلکا ہلکا اس کو پریس کر لیا ہے آپ ہاتھوں پہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اٹھایا ہے دوبارہ ہاتھوں کے اوپر ہلکا ہلکا پریس کر کے اس کو کباب کی شیپ دے لی ہے تو یہ دیکھیں پتلے سے جو ہے ہمارے کباب یہ بننے کے لیے ریڈی ہے اب میں اسے پین کے اندر رکھوں گی اس کے اوپر میں نے ٹراماٹر کے سلائس ایک رکھ دیا ہے ہلکا ہلکا اوپر سے ان کو دباتے رہے کسی بھی چمچ کی مدد سے تاکہ یہ اندر سے اچھے سے پک جائیں تو دونوں سائٹ سے ہم نے ان کو گولڈن براؤن کر لینا ہے زیادہ ان کو پکانا نہیں ہے تو ہلکی آج پہ میں ان کو پکا رہی ہوں جیسے ایک طرف سے گولڈن ہو جائیں گے تو ان کی سائٹ پلٹ دیں گے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح گولڈن کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست قسم کے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں ان کو نکال لیں گے پلٹ کے اندر تو یہاں میں نے سیمپل جو ہیں وہ کباب لیے ہیں ان کے اوپر میں ٹراماٹر نیلگاری سیمپل جو چپلی کباب ہوتے ہیں وہ بنا رہی ہیں ان کو بھی اسی طرح ہلکا ہلکا گولڈن براؤن کر لینا ہے دونوں سائٹ سے تو جب دونوں سائٹ سے ہو جائیں تو ان کو بھی اتار لیں تو یہ دیکھیں ہمارے زبردست قسم کے کباب جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں بلیو می یہ سیم جو ہے وہ چپلی کباب کا ٹیسٹ دیں گے تو آپ یہی والے مسالے استعمال کر کے تو آپ بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی اچھے لگیں گے تو امید ہے اچھ کے ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بولیے گا چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیار رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ عویز